دوستو دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کی قسمت اتنی زیادہ خراب ہوتی ہے کہ وہ جس بھی کام کو ہاتھ لگا دیں وہ کام ٹھیک ہونے کی بجائے خراب ہو جاتا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو 10 most unlucky people in the world کے بارے میں بتانے والا ہوں جنہیں دیکھنے کے بعد آپ کو آپ کی قسمت پر فخر محسوس ہوگا تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو آپ نے اوف روڈ بائک ریسنگ تو ضرور دیکھی ہوگی جس میں بائک کو سہرہ میں مٹی کے اوپر چلائے جاتا ہے اس کلپ میں ایک بائکر اپنے بائک کو اوف روڈ پر بھگا رہا تھا تب ہی اس کی بائک کا بیلنس بگڑ جاتا ہے بچارہ بائکر اپنے بائک کے ساتھ کلابازیاں کھاتے ہوئے نیچیاں گرتا ہے شاید اس بائکر کی قسمت میں آج کی ریس جتنا نہیں تھا ویسے اس بائکر کی قسمت خراب تھی جو اتنی بری طرح گھر گیا دوستو آپ نے فوٹبال میچز میں اکثر دیکھا ہوگا کہ کراؤڈ میں سے کوئی شخص اٹھ کر گراؤنڈ کے اندر انٹر ہو جاتا ہے اور پھر سارے سیکیورٹی گارڈز کو اپنے پیچھے بھگاتا ہوا اپنے فیورٹ پلئیر کو ہائی بولنے کے لیے گراؤنڈ میں پہنچ جاتا ہے اس کلپ میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا جب ایک شخص ایسی جگہ پر انڈر ہو جاتا ہے جہاں میچ دیکھنے کے لیے آئے لوگوں کا انڈر ہونا منا تھا سیکیورٹی گارڈ اس شخص کے پیچھے بھاگتا ہے تاکہ اسے پکڑ سکے لیکن سیکیورٹی گارڈ کا دن خراب تھا سیکیورٹی گارڈ اتنا موٹا تھا کہ اسے بھاگا ہی نہیں گیا اور بچارہ گارڈ کیمرے کے سامنے آکے گھر جاتا ہے اب تو سیکیورٹی گارڈ شرم کے مارے اپنا ویڈ ضرور کم کرے گا دوستو کچھ لوگ روڈ پہ ایسے گاڑی چلاتے ہیں جیسے وہ روڈ ان کے باپ کی ہو اور انہیں وہ وراثت میں ملی ہو اس کلیپ میں ایک ٹریکٹر والا اپنے راستے میں ارام سے جا رہا تھا تب ہی ٹریکٹر والے کا دھیان کسی اور جگہ چلا جاتا ہے اور ٹریکٹر جا کے سیدھا الیکٹری سٹی کے کھمبے کے ساتھ لگے ہوئی تاروں میں جا ٹکراتا ہے اور اُلٹ جاتا ہے اب اگلی دفعہ یہ شخص کوئی بھی چیز ڈرائیو کرتے ہوئے اپنا دھیان روڈ پہ ہی رکھے گا کیونکہ نظریں ہٹی تو دھرگٹ نہ گھٹی آپ نے سوشل میڈیا پہ اکثر کار سٹنڈز کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں کار ڈرائیور کار کو ایسے چلا رہے ہوتے ہیں جیسے وہ کار نہیں بلکہ ریموٹ سے چلنے والا کوئی کھلونا ہے اس کلپ میں ایک کار ڈرائیور سٹنڈ دکھا رہا تھا لیکن اس کا سٹنڈ اوٹا پڑ جاتا ہے اور اس کی کار سائٹ پہ پڑے ہوئے بیریرز سے جا ٹکراتی ہیں بدکسمتی سے بیریرز کی دوسری طرف کھڑے ہوئے لوگ کال لگنے کی وجہ سے گھر جاتے ہیں اب یہ لوگ دوبارہ کار سٹنڈ دیکھنے تو نہیں آئیں گے دوستو جب بھی اونلائن چھوپنگ کی جاتی ہے تو ایک بات کا ڈر تو ہمیشہ لگا رہتا ہے کہ کہیں جو پرڈکٹ ہم نے پرچیس کیا ہے وہ ٹوٹا ہوا نہ آ جائے اور زیادہ تر چیزوں کے ٹوٹنے کی وجہ ان چیزوں کو ڈیلیور کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اس کلپ میں ایک ڈیلیوری وین ایک شخص کا آرڈر لے کے آتی ہے وین کے اندر بیٹا ہوا ڈیلیوری بوائے پارسر کو وین سے اٹھا کے گھر کے باہر پھینکتا ہے اور چلا جاتا ہے اب جب اس پارسر کو منگوانے والا پارسر کو اوپن کرے گا تو اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو جائیں گی دوستو ویسے تو درخت کٹنا نیچر کے ساتھ دشمنی لینے والا کام ہے اور درخت کٹ کر ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں اس کلپ میں ایک شخص درخت کو مشین کی مدد سے کٹ رہا تھا درخت تو کٹ جاتا ہے لیکن درخت کا ایک ٹکڑا اس شخص کو اٹھا کے دوسری طرف پھینک دیتا ہے چلو اس شخص کو درخت کٹنے کی سزا تو فوراں ہی مل گئی دوستو آپ جب بھی روڈ پہ جاتے ہوں گے آپ کو روڈ پہ کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور نظر آتا ہوگا جو غلط گاڑی چلا رہا ہوتا ہوگا ایسے لوگ اپنا نقصان تو کرواتے ہی ہیں ساتھ اگلے بندے کا بھی رگڑا نکال دیتے ہیں اس کلپ میں ایک شخص آرام سے اپنی کار میں بیٹھا موسم انجوائے کرتا جا رہا تھا تب ہی ایک کار سامنے رکھی ہوئی تھی جیسے ہی کار والا دوسری کار کے پاس پہنچتا ہے دوسری کار کا ڈرائیور کار کو آگے کی طرف چلا دیتا ہے اور ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اناری ڈرائیور نے اپنا دو نقصان کروا لیا لیکن دوسری کار کا فری میں بیڑا گر کر دیا اس کلپ میں ایک کار تنگ گلی میں سے گزر رہی تھی کہ اچانک کسی کے گھر کا دروازہ ہوا کی وجہ سے کھل جاتا ہے سامنے سے آنے والی کار سیدھا جا کے اس دروازے سے ٹکراتی ہے کار کی حالت آپ دیکھی سکتے ہیں کار کے اونر کا تو آج کا دن ہی خراب تھا پری میں بیٹھے بٹھائے اپنی کار کو کبارڈ بنا لیا دوستو ہر کسی کی لائف میں فرنس تو ضرور ہوتے ہیں اور کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو جب بھی کسی مصیبت میں پھستے ہیں ساتھ اپنے دوستوں کو بھی پھنسا دیتے ہیں تاکہ وہ اکیلے تکلیف میں نہ رہے بلکہ سارے برابر کے حصے دار ہوں اس کلیف میں دو دوست بوٹ میں بیٹھنے کا سوچتے ہیں ایک دوست تو بوٹ میں بیٹھ جاتا ہے لیکن دوسرا دوست موٹا ہونے کی وجہ سے بوٹ کے اندر نہیں جا پاتا اور خود تو پانی میں گھرتا ہی ہے ساتھ بوٹ کو بھی اُلٹا دیتا ہے تاکہ اس کا دوست بھی پانی میں گھیج جائے اگر آپ کی لائف میں بھی ایسے دوست ہیں تو ان دوستوں کے لئے ایک کمنٹ تو بنتا ہے دوستو کچھ لوگوں کو کھانا بنانے سے زیادہ فرائی پین میں کھانے کو اچھالنے کا شوق ہوتا ہے اس کلیف میں ایک لڑکہ اپنے لئے کھانا بنا رہا تھا کھانا تو بن گیا تب ہی اس نے سوچا کیوں نہ فرائی پین میں کھانے کو اچھال کے لوگوں کو امپریس کرو جیسے ہی وہ لڑکہ کھانے کو اچھالتا ہے سارا کھانا نیچے گر جاتا ہے اس لڑکے کو اس کی گلتی کی سزا تو اسی ٹائم مل گئی اب یہ دوبارہ کبھی ایسا مزاق نہیں کرے گا دوستو کیسے لگی آپ کو آج کی ویڈیو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ادریس ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت